اسلام علیکم ایک بار پھر جو ہے نا ہم سمندری طوفان کے خطرے میں ہیں ہیسٹن کو بھی خطرہ ہے کسی حد تک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے پڑوسی اسٹیٹ ہے لوزیانہ اس کا شہر ہے لیک چارلز تو وہاں اسٹیٹ ایمرجنسی شاید نافس کی گئی ہے ابھی ٹی وی میں خبریں دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسس کے بھی کچھ شہر ہیں جس میں ہیسٹن بھی آ سکتا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے نا یہاں کی جو موسمیات کا ڈپارڈمنٹ ہے وہ ابھی تک اس کو ٹریس کر رہا ہے کہ یہ جو ہریکن فرانسین آ رہا ہے یہ کس جگہ سے زیادہ جا کے نقصان کرے گا تو سب سے زیادہ تو یہ پتایا جا رہا ہے کہ ٹیکسس اور لوزیانہ کا بارڈر ایریا تو بارڈر ایریا اتنا دور نہیں ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا نقصان ہو سکتا ہے پچھلی بار جو یہ ہریکن آیا تھا اس نے تو بھائی بہت زیادہ یہاں تباہی مچائی تھی اس سینس میں کہ کچھ جگہوں پہ تو سیلاب آ گیا تھا انڈر پاسس جو ہے وہ پانی میں بھر گئے تھے چار پانچ دن تک لائٹ یہاں نہیں تھی کن جگہوں پہ تو آٹھ آٹھ دن تک لائٹ نہیں تھی تو بہت بڑا پرابلم ہوا تھا اور ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہو یہ کل موسم بلکل ساف تھا آج پھر یہ بادل آ رہے ہیں اور کبھی گھٹن ہو جاتی ہے کبھی ہوایں چلتی ہیں کبھی تیز بارش آ جاتی ہے پھر بند ہو تو تھوڑی دیر پہلے اسی تیز توفانی بارش آئی اور اس کے ساتھ پھر ہوایں بھی تھی جیسے ان کی آوازیں شور اتنا تھا کہ اندر مطلب ہم محسوس کر رہے تھے کہ واقعی توفان آ گیا بہرحال ابھی بہت زیادہ خطرہ ہے ہمارے مختلف شہروں کو اور اب تک ہم بھی بچے ہوئے نہیں ہیں لیکن ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ یہاں سے ٹل جائے تو اللہ کرے گا سب کے اوپر سے مصیبت تلے گی اب چلتے ہیں باہر ایک بار پھر بارش تیز ہو چکی ہے اور بہت زیادہ تیز بارش ہے میں رین کوٹ بھول گیا ہوں اور اب بھی میں نے کیمرہ سیٹ اپ کیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وارٹر پروف کیمرہ ویسے اب اس کو میں یہاں لگا رہا ہوں اس کو میں نے سکشن کپ میں یہ سب لگا دی ہیں اور یہ تو رسکی ہے بھائی تو میرے خیال میں اس کو نہیں نکلنا چاہیے اگر نکل گیا نا تو کام ہو جائے گا خراب تو ابھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور اس کی سیٹنگ تو مجھے پتہ نہیں ہے کیسے ہوگی لیکن بہرحال لگا دیا ہے اور یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے نا یہ نکل جائے گا تو عموماً یہ لوگ لگاتے ہیں اس جگہ پہ مگر میں نے وہاں لگایا ہے اب دیکھتے ہیں ریموٹ میرے پاس ہے اور ریموٹ سے اس کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ریموٹ سے چل رہا ہے یا نہیں تو ٹریبلنگ میں یہ کیمرہ مجھے بہت اچھے طریقے سے کام آئے گا اب کوشش کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ڈرائیونگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں کی سچویشن ٹھیک ہے کیمرہ بالکل اب پانی میں آ چکا ہے اور ہم باہر کے ویو تھوڑا سے ریکارڈ کریں گے ہریکین کی وجہ سے یہاں ابھی تک کوئی ایمرجنسی کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا تو اس صورتحال میں ہم تھوڑا سا وزٹ کر رہے ہیں ٹرائے کر رہا ہوں کہ یہ جو سکشن کپس ہیں یہ پانی میں کس طرح سے کام کر سکتے ہیں یا نہیں ایسا نہیں ہے کہ کیمرہ نیچے چلا جائے اور میں پھر ہوا میں اتنا نقصان کر کے بیٹھوں ابھی تو سالیڈ لگ رہا ہے مجھے سارا سسٹم یہ ہماری کالونی ہے بھائی اور تھوڑا سا بھی باہر بھی چلتے ہیں کیونکہ یہاں ایسے ایسے ایریاز ہے جہاں سیلاب آ جاتا ہے کیونکہ وہ بلکل پرانے زمانے میں بنے تھے وہاں نیچلی زمین جو ہے وہ بہت کیا کہیں گے کہ نیچے ہے اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہاں جو گھر ہیں پرانے زمانے کے بنے ہوئے تو ان کا ڈرینیس سسٹم یا کچھ اس طرح سے ہے کہ پانی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہ جس کو نہیں کہتے ہیں کہ مضافاتی لائے کے یہاں لو لینگ ایریا اس طرح کے ایریاز ہیں اور بلکل ان کی جو زمین ہے نا وہ سیدھی نہیں ہے صحیح جگہ پہ نہیں ہے نیچے بہت اس کو سلوپ اگرہ ہے تو اس وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے برالہ بھی ہریکین کا یہ سیزن ہے اس سیزن میں بہت احجاد کرنے کی ضرورت ہے اب ہم دوسرے گیٹ سے نکل کے جا رہے ہیں اور دیکھیں گے اس کی وارٹر پروف کیمرے کی طاقت آج تو اس وقت آپ دیکھیں میں بلکل گھر سے باہر آ چکا ہوں بارش اپنے وقفے وقفے سے جاری ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ موسم بہتر تو ہو رہا ہے لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ابھی توفان جو بلکل قریب ہے جو ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ بلکل لوزیانہ کے قریب آ چکا ہے کیمرہ تو کافی اچھے سے دکھا رہا ہے مطلب ویو وقیرہ لیکن اس میں ایک چیز کا ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آگے کا جو کیمرہ بارش میں وہ بلکل دندلہ ہو چکا ہے ابھی میں نے اس میں کچھ لگایا بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اتنا زیادہ اچھا ریزل نہیں دے رہا اور میں نے اس کے اوپر پھر وہ لگائے ہیں پروٹیکشن کے جو کیا کہیں گے کہ کور ہو 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 بدک جانا چاہ رہی ہے اور بدک کو میں نے جگہ دی لیکن وہ جا نہیں رہی بدک بطک ہم جا رہے ہیں بڑے سٹور پر جہاں سے ہم ضروری سامان جو ہے نا گھر میں رکھیں گے ان کیس کوئی لائٹ چلی گئی کوئی پرابلم ہوا تو ہمارے پاس لائٹ بھی اپنی ٹارچ وغیرہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ پھر کھانا گرم کرنے کے لیے کچھ پوٹیبل چولے وغیرہ ہوتے ہیں جو آؤٹ ڈور میں کام آتے ہیں تو وہ کوشش کر کے چھوٹا سا لے کے رکھیں گے تاکہ کم سے کم روٹیاں رات پکا لیں گے شام میں واپس آ کے اور ان کیس کوئی ایشو ہوا تو کم سے کم گرم کر کے کھا سکیں ہمیشہ ہم والمارڈ پر جاتے ہیں آج ہم نے چینج کیا ہے ایک اور بڑے سٹور پر آئے ہیں اور سوچا کہ ان کو تو اتنے سارے پیسے دیا ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے تو ان سے آگے خریداری کرتے ہیں آج چلتے ہیں اندر تو یہاں سے انٹر ہوں گے آگے سے جا کے نکلیں گے بہت بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں یہاں یہاں میرے خیال میں یہ ایرانی پروڈکٹ ہے لبنان چلو لبنان کا پروڈکٹ یہاں ہے اس کے ساتھ ہلوہ چنا مسالہ یہ بھی انڈیا کے پروڈکٹ ہے چاول کے ساتھ بس اس کو گرم کر کے کھا لو تو یہ اس جگہ پر چیزیں ہیں کہ پاکستانی فوڈ اور انڈین فوڈ ملتا ہے اس بڑے سٹور پر تو ان جگہوں پر یہ اچھی چیزیں ہیں کہ ایشین فوڈ آپ کو بہت زیادہ مل جاتا ہے انڈیا کا اسپیشلی اور پاکستان کی چیزیں ہیں نان مل رہے ہیں چاول باسمتی تو بہت کچھ ہے اب پچھلی بار میں آیا تھا دیکھ کے گیا تھا تو اس دفعہ بھی اچھی خاصی چیزیں ہیں مطلب کہ ایون میڈیٹیرین فوڈ بھی یہاں بہت ہے اور ہمیں کیا لینا ہے ہم تو جائیں گے اس سائیڈ پہ کیمپنگ والی سائیڈ پہ کیونکہ ہمیں چاہیے رات میں ایک تو لائٹ رکھنی ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہمیں مطلب گرم کرنے کے لیے چولا چلا چاہیے وہاں تھائیلینڈ کے بعد پہلی دفعہ یہاں اکٹوپس دیکھ رہا ہوں دیکھیں اکٹوپس یہ بتانی کیا ہے لو بسٹر ٹیل اور راہ شرم مختلف قسم ہیں یہاں والی مچھلی ہے گولڈن فش لگ رہی ہے مجھے اور تلیپیا امریکن ریڈ سنپر پھول ریمبو ٹراؤٹ مچھلیاں دیکھیں مچھلیوں کی قسمیں دیکھیں نا کتنی ہیں چلے ہم تو آئے ہیں امرجنسی چیزیں لینے اور یہاں ہم پتہ نہیں کن چکروں میں لگ گئے انیس سو پانچ سے جو ہے نا یہاں کاشت جو ہو رہی ہیں چیزیں آرگونک وہی چیزیں ادھر لائی جاتی ہیں لوکل مارکیٹ کو بڑے بڑی چینس سپورٹ کرتی ہیں ہمارے پاس تو مارکیٹ ہے نا وہاں جائیں کہیں تمہاتر کا ریٹ اوپر کہیں نیچے کہیں کیا یہاں جو جو کاشت ہوتی ہے چیز کاشت کار ڈائریکٹ ان کو بیج دیتے ہیں تو ان کو پرابلم ہے ہی نہیں کسی چیز کا تو لوکل فارمرز ہوں جو اپنی پروڈیوز چیزیں کرتے ہیں ان کو آسان ہی ہو جاتی ہے تو یہ ہے سبزی مارکیٹ کا سیکشن تو سبزی مارکیٹ ہے یہاں اور اس طرف ہے فروٹ مارکیٹ بیچ میں بتانے ہی ہے ڈرائی فروٹ مارکیٹ تو اس طرح سے کبھی بڑی مارکیٹیں ہیں اور اس طرف بھی فروٹ ہیں چیری چیری تو نہیں ہے اسٹا بری ہے اور کیا کیا ہے یہ بلیک بیریز ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا انگور آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ انگور ہیں اور یہ دیکھیں اور اسی طرح سے پھر یہ گرین بھی ہیں اور یہ والے تھوڑے سے کیا کریں گے پرپل ڈارک پرپل ڈائپ کی بھی ہیں پہنچ چکے ہیں جعوید بھائی کے گھر پہ اور اتنے دن ہسپیٹل میں رہے ہیں میرے خال میں دس پندرہ دن اور آج گھر پہ شفٹ ہوئے کل پھر دوبارہ جائیں گے چلو بھائی ہمارے دوست آگئے جعوید بھائی اور ابھی طبیعت ان کی وہیٹ بھی loose کر دیا بھائی نے ہاں خیر ہیں کھانا پینا پینا پہنچ پر ہو جائے گا پہلے تو یہ والا ہو جائے لیکن ابھی برحال جعوید بھائی کی طبیعت وہ ہے وہیٹ ہو گئے ہیں بہت ملک کیا وہ جیسے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں لوز ویٹ کرتے ہیں بندہ ویٹ لوز ہو جاتا ہے اور ابھی ریسٹ کر رہے ہیں یہ ان کا گھر کا view ہے نا دیکھو کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں اور ادھر یہ بیٹھے بس دعا جلدی اللہ کرے تو وہ چیز تو مجھے بہت اچھی لگی لوگوں نے اتنا دعائیں دے رہے ہیں چاہے انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو پنجابی ہو سب کے کامنٹس تو پڑی رہا ہو بہت اچھا لگا جہاں لوگ اپنے ہو کے کسی کو یاد نہیں کرتے وہاں لوگ ایسے لوگ جو ان سے میں کبھی ملا نہیں ہو کبھی رابطہ کیا نہیں ہو میرے لئے اتنا دعائیں کر رہے ہیں تو مجھے تو آپ کے ذریعے ہی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ارے بھائی دیکھو سبسکرائبر ہوتے رہیں گے ہر چیز ہوتی رہے گی یہ سب موبائل شوبائل ہمیں ادھر ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا لیکن زندگی ہے نا اس میں صحت کی قدر بس اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے اور جعوید بھائی کو نئی زندگی ملے ان کو بہت تکلیف میں ہے اب آپ اس کو دو مہینے پہلے کی ویڈیو دیکھیں گے تو ماشاءاللہ کتنے صحت مند تھے ابھی تھوڑے ویک ہوئے دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے ابھی ہم جعوید بھائی کے پاس آئے ہیں ان کی ساسو ماں نے ہمارے لئے بنایا ہے ایسٹ انڈیاں کھانا اوڑیسا ایسٹ انڈیاں چکن بریانی متن بریانی ایسٹ انڈیاں کھانا مطلب اوڑیسا کھانا ایسٹ انڈیاں سٹائل مطلب کیا پڑا گیا اس میں تھوڑا مسال پڑا چلو یہ مسالہ چیک کر لیتے ہیں اور جائز بھائی کی وہ بھی کھا رہے ہیں کھاؤ گے نا چلو تھوڑا کھا لیتے ہیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ اوڑیسا کے میں وہ آلے دکھانے میں نے کھایا تھے جو آپ نے پہلے بنایا تھے یہ آلہ میں پہلی دوہر اس کے پر کارڈی برشیاں ڈلتی ہیں کیا چاوال کے پڑا اچھا کوئی ایسے لگتا ہے جیسے پاوڈر ڈلاوا گرم مسالہ گرم مسالہ چلو فوٹ بلوگر بھی بن گئے بھائی فوٹ بلوگنگ کر رہے ہیں دو برگر چلو 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 اللہ حافظ چلو ہاتھ